عدو کی شکایت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا قبولیت کے اوقات میں رب کو پکارنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے نجات کے لیے اتنی ہی بڑی ایفٹ بھی لگانی پڑتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح دعا کی جائے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ اللہ کی تسبیح ہے والحمد للہ اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے ولا الہ الا اللہ اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ اور کسی قسم کی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں انسان کے پاس مگر اللہ ہی کی مدد سے اسی طرح کسی بھی تکلیف اور کسی بھی بیماری سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھئے کہ جادو کے بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں مگر بِعِذْنِ اللَّهِ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ جادو کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام آپ کر چکے ہیں حالانکہ وہ کام ابھی آپ نے نہ کیا ہوتا لیکن اس جادو کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائز منصبی سے نہیں تھا یعنی آپ کے اوپر بقاعدہ وحی آتی تھی آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے آپ کی جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہت آسن طریقے سے پورا کر رہے تھے ہاں بعض اوقات عام روز مرہ کے کاموں میں کچھ خلل واقع ہو جاتا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جادو کیا گیا اس سلسلے میں عمرہ جو ان کی شاگرد ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا یعنی علاج معالجہ کرنے والا تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیح و مصطلح ہیں اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے بہرحال تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندھی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوگی تو اس باندھی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھوں بیش دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جادو برحق ہے یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے ہرگز نہیں بلکہ جادو تو کفر ہے جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے کہ اس قسم کی تکلیف ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے کوئی بدلہ لینے کے لیے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی جیسے عام روز مرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے عذیت پہنچتی ہے چونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں اس لئے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر روح تک جاتا ہے اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے اور اس طرح انسان جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سے مضمون مقاصد ہوتے ہیں بعض اوقات والدین اور اولاد میں یا شوہر بیوی میں یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے اور باہم پیار محبت کرشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں کہ اس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی انیوزول سی کنڈیشن ہو جاتی ہے یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے وہی صبح اٹھنا کھانا پینا روز مرہ کے معاملات لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہوئی جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہے سستی یا گھبراہت تاری ہو جاتی ہے ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کانسنٹریشن کرنا رہنا حد سے زیادہ چھٹ چھٹا پن بعض اوقات عبادات میں یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا بعض اوقات ڈراؤنے خواب آتے ہیں کبھی خون کے چھٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں بعض اوقات خامن بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں انہوں جدائی تک ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراں شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا کیونکہ آج کل یہ وباہ بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس مہم میں گرفتار ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسی علامات کسی کے کچھ کیے سے ہی ہو یہ ویسے بھی انسان انسان ہے کبھی تھک جاتا ہے کبھی پیزار میں کوئی تبدیلی ہو جاتی کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جس طرف چاہے اس کو پھیر دے تو انسان کی طبیعت میں ایک ملالسہ اور ایک سستی یا ایک بچینی سی پائی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی تو اس کے لئے ضروری ہے روحانی علاج بھی کرے روحانی علاج کے لئے ضروری نہیں کہ کسی بابے کے پاس یا کسی مذہبی بزرگ کے پاس یہ انسان جائے انسان خود بھی اللہ سبحانہ تعالی کا کلام پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اور اس سے انسان کو شفا ہو سکتی ہے کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے بہرحال اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسے جادو کا شکار ہو کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لئے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لئے بھی حفاظتی تدابیر ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان پاک صاف رہے طہارت اور وضو کا احتمام کرے عبادات کی پابندی کرے کیونکہ شیعاتین ایسے شخص پر اثر انداز نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا یعنی اپنی نجاست بھر دی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو فرائض سے غفلت برتے ہیں وہ زیادہ ایسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اسی طرح عبادات کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کے آگے جھکتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نہ تو وہ تواہمات کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جادو اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے یعنی شیطانی اثرات اس پر کم سے کم ہوتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا کہ ایک شخص صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے یعنی اپنی نجاست اس میں ڈال دی ہے تو جو شخص شیطانی نجاست کے اثر میں ہو پھر وہ سب سے بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے چاہے اس کو جادو کہیں یا کچھ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے رب کا فرما بردار بنتا ہے تو شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ میرے بندے تیرہ ان پر کوئی زور نہیں چلتا کوئی زور نہیں چل سکے گا ایک اور جگہ پر فرمایا اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَسِينَ مگر تیرے چنے ہوئے بندے تو ہمیں ایسے بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں جو طریقے سکھائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے خصوصاً استغفار کیونکہ بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جو بھی مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی پھر اسی طرح اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ اور تصویر ہوتا ہے پھر حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی آدات کو درست کرے اور اس میں خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اجوہ کجور کھانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا جو اس شخص صبح کے وقت سات کجوریں کھائے گا یعنی اجوہ اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا یعنی اس کے اندر اتنی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برے اثرات زہریلے اثرات اس کو نقصان نہیں دے سکتے پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا احتمام کرنا مثلا بیت الخلا جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بکا من الخبط والخبائط اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جادو میں بھی عمومن جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اسی لئے جب کوئی بیت الخلا جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا پھر اسی طرح شہر بی بی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہم مجنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کی نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بی بی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح تحلیل پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے دن میں جو شخص سو دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے سو لیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور خصوصاً اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے توہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے بہرحال اگر ایسے وسوسے ہو یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کہ اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ صرف تواہم ہی ہو ایک خیال ہی ہو کسی کا کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے کہ ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے اس میں خاص طور پر شریع دم جسے رقیہ شریع کہا جاتا ہے آج کل مختلف قرآن کی آواز میں قرآن مجید کی سیلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو قرآن مجید میں جسے سے پہلے سورة الفاتحہ پڑھنا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَإِيَّاکَ نَسْتَئِنَ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے پھر اسی طرح آیت الکرسی کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے پھر اسی طرح صورت البقرہ کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے خصوص صورت البقرہ پڑھتا رہتا ہے تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا پھر اسی طرح معوضات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معوضات کہلو تو یہ تمہاری ہر چیز سے کفایت کریں گی یعنی صورت اللہ خلاص قلوظ برب الفلق اور قلوظ برب الناس اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کسیرت کے ساتھ کرتا رہے اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے اس کو بھی ایک محسر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے کیونکہ اس سے انسان کی ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفا نہیں بنائے گا یعنی اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادوگروں کے پاس نہ جائے یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے جس سے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی لئے غیر شرعی جھاڑ پھوک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اور نشرا کیا ہوتا ہے جن یا جادو اتارنے کے لئے شرکیا یا جاہلانا منتر پڑھنا اور یا پڑھوانا تو ایسے الفاظ جس کا باز وقت معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یہ کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے تو اس لئے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی سے پڑھوانا درست نہیں پھر اسی طرح کہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی چالیس رات کی نوازیں قبول نہیں ہوگی یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی تو اس لئے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھے اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سی کسیٹس اور سیدیز اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑ کی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے جس میں خاص طور پر اور آخر میں یہ دو خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں ان کو بار بار پڑھتا رہے صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجابزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يترک بخیر يا رحمن میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے